موسیقی سمسلی یہ دلی خطرناف ہے جہاں سر پر منڈ راتی ہے مو یہ دلی جان لے بائے جہاں لا پتا ہے پولس میں نے پولیس کو سو نمبر کون کیا پولیس نے میرے پاس نہیں آیا پولیس اُلٹا گالی دے رہا ہے یہ دلی گھنڈوں کے جنگل میں ہے چوبیس ہنٹے میں پانچ مرڈر کیا دلی گھنڈے بدماشوں کے چنگل میں ہے کیا دلی پولس بڑھتے اپرات کو روکنے میں ناکام ثابت ہو رہی ہے بیتے چوبیس گھنٹے میں قتل کی پانچ واردات نے دلی پولس پر سوال کھڑے کر دیا ہیں سنسنی میں آج ہم آپ کو دہشت کے ان چوبیس گھنٹوں کی پوری تصویر دکھائیں گے لیکن سب سے پہلے ہم آپ کو دکھاتے ہیں بیتے ہفتے دلی کے بارہ پولا فلائی اوور پر ہوئی اس گھٹنا کی کہانی جب ای بی پی نیوز کی ٹیم پر بائیت سوار بدماش نے گولیاں چلائی تھی اس حملے میں ای بی پی نیوز کی ٹیم بال بال پچ گئی اور اب پولس نے اس حملے کی چھانبین میں دو آروپیوں کو کیا ہے گرفتار اس خبر کے تازہ اپ ڈیٹ کے لیے ہم چلتے ہیں ای بی پی نیوز سموہ داتا سدھارت پروہیت کے پاس جو خود بارہ پولا پر ہوئے حملے میں گولیوں سے بال بال پچے تھے آٹھ جون کی رات ای بی پی نیوز کی ریپورٹنگ ٹیم پر حملہ ہوا تھا جس میں میں ریپورٹر سدھارت پروہیت اپنے کیمرامین ارون کمار اور ڈرائیور چندر سین کے ساتھ ایک خبر کو کور کرنے کے لیے نویڈا سے بارہ پولا ہوتے ہوئے کیرول باگ کی طرح بڑے ہی رہے تھے کہ اچانک ہمارے بغل میں ایک بائک آتی ہے اور ہمیں پسٹل دکھا کر سائیڈ میں رکھنے کے لیے کہا جاتا ہے لیکن جب میں سائیڈ میں نہیں رکھتا ہوں تو وہ اچانک ایک کے بعد ایک تین فائر کرتے ہیں جس میں سے پہلی گولی کار کے گیٹ میں لگتی ہے دوسری گولی کار کی کھڑکی میں لگتی ہے اور تیسری گولی ہوا میں کہیں مس ہو جاتی ہے جس کے بعد ہم جان بچاتے ہوئے بھاگتے ہوئے پولیس پکٹ کے پاس پہنچتے ہیں پورا معاملہ بتاتے ہیں لیکن وہاں سے تتکال کوئی مدد نہیں ملتی ہے ہارا کی اگلی صبح یہ معاملہ لودھی کولانی پولیس اسٹیشن میں درج کیا گیا تھا جس کو بعد میں کرائیم برانچ کو ٹرانسفر کر دیا گیا تھا جس میں آخر کار پولیس نے آج ان دونوں بدماشوں کو پکڑ لیا ہے ان کے ساتھ جو پسٹل تھی وہ بھی ریکور کر لیا ہے گولیوں کے ساتھ ساتھی بائیک کو بھی ریکور کر لیا ہے جو اس واردات کو انجام دینے کے لیے استعمال کی گئی تھی کیمرامین بھوپیندر راوت کے ساتھ سدھارت پروہ ای بی پی نیوز ڈلی ای بی پی نیوز کی ٹیم پر حملہ اور بارہ پولہ گولی کانڈ کی جانچ جاری ہے لیکن اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں بیتے چوبیس گھنٹے میں پانچ قتل کی وہ تصویر جس نے پوری ڈلی کو ہلا کر رکھ دیا ہے یہ دلی ہے جہاں تمنچے لے کر کھولے آم گھونتے ہیں گھنڈے یہ دلی ہے جہاں سرے آم چلتی ہیں گولیاں یہ دلی ہے جہاں بے خوف گھومتے ہیں گھنڈے اور لاپتا ہے پولیس جہاں جو شہر دیش کی راجتھانی ہے جہاں دیش کے بڑے بڑے منتری نیتا اور نوکر شاہ رہتے ہیں اس دلی شہر میں گھڑی کی سوی اب موت کی گنتی کرتی ہے اور بیتے چوبیس گھنٹے میں پانچ قتل کی کہانی نے دلی والوں کو خوف سے بھر دیا ہے بیتے چوبیس گھنٹے میں دلی کے الگ الگ علاقوں میں جس طرح سے قتل اور خون خرابہ ہوا ہے اسے دیکھ کر لگتا ہے کہ دلی کے کسی بھی علاقے میں کسی بھی وقت کوئی بھی گھنڈے بدماشوں کا شکار بن سکتا ہے سب سے پہلے دیکھئے اس لڑکے کی کہانی یہ اپنی بہن کی شادی کی تیاریوں کے لیے گھر سے باہر نکلا تھا اور کچھ دیر بعد ہی گھر لوٹی اس کی لاش یہ ہے دلی کے بھلسوہ دیری علاقے میں رہنے والا وشال مشرا سترہ سال کا وشال پچھلے کچھ دنوں سے بہن کی شادی کی تیاریوں میں ویست تھا 21 جون کو وشال کی بہن کی شادی تھی وشال کسی کام سے گھر سے باہر نکلا تھا اس سے پہلے کہ وہ گھر لوٹتا کسی نے فون پر بتایا کہ وشال کو راستے میں کسی نے گولی مار دی ہے اور وہ خون سے لکھ پت سڑک پر پڑا ہے وشال کے گھر والے جب موقعہ واردات پر پہنچے تو سب سے پہلے انہوں نے پی سی آر کو فون کیا لیکن ایسے موقع پر دلی پولیس کا رویہ کیا ہوتا ہے آپ خود ہی سنیے میں نے ایک پلیس کو سو نبار کون کیا میرے پھون میں سارے ریکارڈنگ ہے بیس کال پلیس کا آیا پلیس نے میرے پاس نہیں آیا راستے میں آ رہا ہوں تو پلیس اُلٹا گالی دے رہا ہے جو کہاں جا رہا ہے میں نے کہا یاد اتنے کال کر دیا تم نے آیا کیوں نہیں سارے نمبر میرے پاس یہ بھائی الگ الگ نمبر سے پھون آ رہا ہے سارے نمبر ہے میرے پاس گھر والے پولیس کا انتظار کرنے کے بعد گھال ویشال کو خود ہی اپنی گاڑی میں بٹھا کر پاس کے ہی جگ جیون رام اسپتال لے کر پہنچے لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی ویشال کی موت ہو گئی ویشال کی ہتیا کے بعد بھلسوہ علاقے میں بھاری سنکھیا میں پولیس بھلکی تیناتی کر دی گئی لیکن اس بات کا کسی کے پاس بھی کوئی جواب نہیں تھا کہ ویشال کو کس نے گولی ماری اور کیوں ماری پولیس ویشال کے ہتیارے کی تلاش میں ہے لیکن جس طرح سے ہتیا کو انجام دیا گیا ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دلی میں بدماش کتنے بے خوف ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اس شہر میں سو نمبر کی پولیس بھی سوتی رہتی ہے سنسنی کے لیے دلی بندوال کی ریپورٹ دلی کے بھلسوہ علاقے میں ہی ایک اور ہتیا ہوئی بتایا جا رہا ہے کہ ہتیا پروپرٹی کے جھگڑی کی وجہ سے ہوئی لیکن قتل کو جس طرح سے انجام دیا گیا اس سے صاف ہے کہ دلی کے گنڈوں کو پولیس کا ذرا بھی خوف نہیں ہے بدماشوں نے ہتھیار لے کر پیچھا کیا اور پھر بیچ سڑک پر سرے آم چندر شیکھر کے سر میں گولی اتار دی ڈلی کے بھلسوہ علاقے میں رہنے والے چندر شیکھر کی ہتیاں سے پہلے ہی اسے دھمکیاں مل رہی تھیں ہمارے پاپا اوفیس پہ آ رہے تھے ہمارے انہوں نے ہم نے فون کرا بول رہے تھے بیٹا میں دس منٹ میں آ رہا ہوں دس منٹ میں آئے تو ان لوگوں نے انہیں گاڑی میں ستارا بول رہا بھائی ایک بار یہ آپ سے بات کرنی ہے انہوں نے بات کرنے کے لیے انہوں نے گولیاں مار دی میرے پیتا جی ہیں انہوں نے میرے دو دن پہلے بتایا تھا کہ میرے کچھ لوگوں سے دشمنی چل رہی ہے چندرشیکھر کی پتنی کا کہنا ہے کہ ان کا چھگڑا ایک پلوٹ کو لے کر تھا گھر والوں کو چندرشیکھر کے دشمنوں کا بھی پتا تھا لیکن انہیں اس بات کا شاید اندازہ نہیں تھا کہ دشمن اس کی جان لے لیں گے چندرشیکھر کے پریبار والے خوف میں کیونکہ ان کے دشمن اب بھی آزاد گھوم رہے ہیں ڈلی میں اپرادیوں کے درجنوں گینگ سکری ہیں ڈلی پولیس نہ تو ایسے گینگ پر لگام کس پاتی ہے نہ ہی گینگ وار کو روک پاتی ہے ڈلی کے نند نگری علاقے میں دندہ ہڑے کس طرح بدماشوں کی رنجش میں دو ہتیا کو انچان دیا گیا وہ آپ خود دیکھئے سی سی ٹی وی میں قید ان تصویروں کو دیکھئے اس تصویر میں دو بدماش کھولے آم پسٹول لے کر ٹرافک میں گھومتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں تصویر ڈلی کے نند نگری علاقے کی ہے پر اب دیکھئے یہ دوسری تصویر یہاں ایک شخص کار میں خون سے لہو لہان پڑا ہے دراصل جن دو بدماشوں کو آپ نے سی سی ٹی وی میں دیکھا انہی بدماشوں نے نند نگری کی ریڈ لائٹ پر دو بدماشوں کی گولی مار کر ہتیا کر دی بتایا جا رہا ہے کہ بدماشوں نے صرف ایک منٹ میں دس راؤنڈ گولیاں چلائیں جس وقت کار میں دونوں شخص لہو لہان تھے اس سمئے لوگ ان کا ویڈیو بنا رہے تھے چھانبین میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ حتیہ دو گینگز کی آپسی لڑائی میں ہوئی ہے دلی کے نند نگری علاقے میں زندہارے بائیک سوار بدماشوں نے سینٹرو گاڑی میں سوار دو لوگوں پر چلا دی گولی جی ہاں یہ پوری واردات نند نگری علاقے کے ٹھیک مین روڈ پر اسی ریڈ لائٹ پر ہوئی سینٹرو گاڑی میں دو لوگ سوار تھے ایک کا نام خوریش اور دوسرے کا نام کاچی ہے ابھی اس ریڈ لائٹ پر یہ دونوں اپنے سینٹرو گاڑی سے رکے تھے کہ تب ہی ایک بائیک پر دو بدماش سوار تھے سینٹرو گاڑی کے پاس آتے ہیں اور فائرنگ شروع کر دیتے ہیں اور موقع سے بڑی آسانی سے فرار ہو جاتے ہیں دلی پولس نے نند نگری علاقے کی واردات میں ایک شخص کو گرفتار کیا ہے لیکن حتیہ کی آروپی بدماش جس طرح سے کھلے عام تمنچے لے کر گھوم رہے تھے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دلی میں خانون ویوستہ کا کیا حال ہے اور طور دلی میں بدماشوں کا حوصلہ اس قدر بڑھ چکا ہے کہ وہ گھر میں بھی گھوساتے ہیں دلی کے وکاسپوری علاقے کے جی جی بلوک میں رہنے والے لوگ دہشت میں ہیں کیونکہ بیتی رات ان کے ہی پڑوس میں رہنے والے امیت کوچر کی کسی نے ہتیا کر دی بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ گھر میں کھانا پینا کر رہے تھے اسی دوران رات تقریباً گیارہ بجے کسی نے دور بیل بجا کر انہیں باہر بلائیا اور پھر زبردستی کھینچ کر لے گئے یہی نہیں بدماشوں نے گھر کے سامنے ہی امیت کی گولی مار کر ہتیا کر دی بتایا جا رہا ہے کہ بدماشوں نے آٹھ سے تس راؤنڈ گولیاں چلائیں پوچھتاچ میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ امیت کوچر کا پروپرٹی ڈیلنگ کا کام تھا امیت کی گھر بھوتی پتنی بیپیوں میں کام کرتی ہے بتایا جا رہا ہے کہ امیت کی ہتیا کسی رنجش میں کی گئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ آج رات ان کے تین سے چاہ دوست گھر پر آئے ہوئے تھے وہ سب کھا پی رہے تھے انہوں نے کھانے کے لیے ایک آرڈر بھی دیا تھا رات لگ بک گیارہ بجے جب دور بجی تو امیت گھر سے باہر آئے یہ سوچ کر کہ شاید جو کھانے کا آرڈر دیا ہے وہ آرڈر آ چکا ہے لیکن دو یوک سامنے کھڑے تھے اور جبرن ان کو گھر سے باہر نکال لائے پھر امیت کی کار کے پاس ہی لے جا کر ان سے کچھ باتچیت کری جب لگ بک دس منٹ تک بھی امیت گھر کے اندر نہیں گئے تو ان کے جو دوست اندر موجود تھے وہ گیٹ پر آ گئے اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ جو بدوانش تھے ان کی سنکر چاہ سے پانچ ہے جو ایک کریٹا کار میں سوار ہو کر آئے تھے انہوں نے امیت کے دوستوں کو پشٹل دکھا کر گھر کے اندر جانے کو کہا اس کے بعد ایک کے بعد ایک کئی راؤنڈ فائر کیے گئے جسے امیت کی موقع پر ہی موت ہو چوبیس گھنٹے میں خطل کی پانچ واردات نے دلی پولیس پر سوالیا نشان کھڑے کر دیا ہے لیکن دلی پولیس کیا دلیل دے رہی ہے وہ دیکھ کر آپ بھی سکتے میں آ جائیں گے یہ ہے چوبیس گھنٹے میں ہتیا کی پانچ تصویریں ان پانچ کھٹناوں کو لے کر دلی پولیس پر سوال اٹھایا دلی میں چوبیس گھنٹوں میں پانچ ہتیاں ہونا بہت ہی کمبھیر ماملہ ہے میری دلی کے لیٹینن گورنر اور کینڈری گرہ منترالے سے اپیل ہے کہ وہ تدکال راشتری راجدھانی کی قانون اور ویوستہ کا جائزہ لیں اب سنیے دلی پولیس کی دلیل چوبیس گھنٹے میں ان پانچ واردات کی شروعاتی چھانبین میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ حتیائیں کسی نہ کسی رنجش کی وجہ سے کی گئیں اور دلی پولیس اسی رنجش کی کہانی کو اپنی ڈھال بنا کر خود کا دامن بچا رہی ہے دلی پولیس نے ان پانچ گھٹناوں پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے سبھی حتیائیں آپسی دشمنی کے کارن ہوئی ہیں آروپی پہلے سے ہی پیڑت کو جانتے تھے اور پہلے بھی آپ رادھک ماملوں کے چلتے وہ غرفتار ہو چکے ہیں سال 2019 میں جگہنے اپراد 10.5 فیصدی کم ہوئے ہیں ہتھیاروں دوارہ کیے جانے والے اپراد 5.6 فیصدی کم ہوئے ہیں اور مگلاؤں کے خلاف ہونے والے اپرادوں میں 11.5 فیصدی کی گرہ بٹائی ہے دلی پولیس کی تلیل حیران کرنے والی ہے رنجش کی بات اگر مان گی لی تو کیا دلی پولیس کے پاس اس بات کا جواب ہے کہ ہتھیا کی پانچ واردات میں استعمال کیے گئے ہتھیار شہر میں کہاں سے آئے دلی کے نند نگری علاقے میں بدماش کس طرح کا ہتھیار لے کر گھوم رہے تھے یہ آپ خود دیکھئے کیا دلی پولیس اس بات کا جواب دیکھی کہ وہ شہر میں جگہ جگہ بیریکیٹنگ کس بات کی چھانبین کے لیے کرتی ہے اگر اتنی چھانبین ہوتی ہے تو بدماش ہتھیار لے کر کیسے گھوم رہے ہیں کچھ دن پہلے دلی کے دوار کا موڑ میٹرو سٹیشن کے پاس تو کھولے آم دو گینگ کی لڑائی میں دھواں دھار فائرنگ ہوئی تھی ایک طرف دلی پولیس بدماشوں پر نکیل کسنے میں ناکام ہے تو دوسری اور پولیس کا رویہ یہ ہے کہ وہ بڑی واردات کے بعد بھی نظر نہیں آتی پی سی آر کو فون کرنے پر وقت رہتے پولیس نہیں پہنچتی بدماش شہر میں کھولے آم ہتھیار لے کر گھومتے ہیں لیکن وہ کبھی پکڑے نہیں جاتے بدماشوں کے پاس عوید ہتھیار آخر آتے ہیں تو کہاں سے آتے ہیں یہ بھی پولیس کو نہیں پتا چلتا اور اس کے بعد کوئی ہتھیا ہو جائے تو پولیس آپ سے رنجش کا حوالہ دے کر معاملے سے پلہ جھاڑتی ہے ایسے میں دلی پولیس پر سوال نہ ہو تو کس پر ہو سنگسنی میں ابھی بس اتنا ہی کل دوپہر ساڑھے بارہ بجے آپ سے پھر ہوگی ملاقات تب تکہ دیکھتے رہیے ای بی پی نیوز